حکمت 105 میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نہایت خوبصورت زابطہ تقویٰ کے لئے ذکر فرمایا ہے اور تقویٰ کے ارکان اس کے اندر بیان فرمائے ہیں اس زابطے کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ افترز علیکم فرائدہ فلا تزیئوہا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَحَاكُمْ أَنْ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَحِكُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ أَنْ أَشْيَاءً فَلَمْ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسِيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا چار چیزیں امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکمت نورانی میں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ چار چیزیں اپنا لیں آپ اور ہم سب نظام تقوی ان چار ارکان پر قائم ہو جاتا ہے جن پر امیر المومنین خود کاربند تھے پابند تھے ان چار چیزوں کے پہلا مطلب یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ اِفْتَرَزَ عَلَيْكُمْ فَرَائِزًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ فرائز مقرر کیے ہیں فرض قرار دیئے ہیں لازم قرار دیئے ہیں فرض اس عمل کو کہتے ہیں جسے ہر صورت میں آپ نے بجا لانا ہے اس میں ترک کی گنجائش نہیں ہے اور اس عمل کو لازم قرار دیا ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ یہ باس پہلے بھی اشارہ کی ہے اور انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان احکام کو کسی حدف کسی مسلحت اور کسی غرض و غائط کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے یہ بس علماء میں قدیم سے جاری ہے کہ آیا احکام کے اغراض و مسالے ہیں یا نہیں ہیں بعض طبقہ علماء کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مشیط ہے کوئی بھی حکم خدا لازم قرار دے تو آپ یہ نہ کہو کہ یہ کسی فائدے کسی غرض کسی غائط اور کسی مقصد کے لیے لازم قرار دیا ہے ممکنے کوئی غرض کوئی فائدہ نہ ہو اگر ہے بھی تو اس فائدے کے لیے یہ حکم لازم نہیں ہوا بلکہ یہ حکم اللہ نے اپنی مرضی سے لازم قرار دیا ہے اللہ کی مرضی ہے جس چیز کو انسان کے لیے لازم قرار دے جس چیز کو نہ قرار دے ممکنے بہت ہی مفید چیز ہو اللہ اسے لازم نہ قرار دے بہت ہی ضروری چیز ہو اور ممکنے بلکل ہی غیر ضروری چیز ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے لیے لازم قرار دے یہ ایک طبقہ تھا جنہیں علماء اشائرہ کہا جاتا تھا اور کچھ ان کے ہمفکر دوسرے مذاہب میں بھی موجود تھے اس کے مقابلے میں جو دوسرے علماء ہیں جن میں بالخصوص امامیہ شیعہ علماء فقہ اور ان کے ہمفکر ہیں متزلہ اہل سنت میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ احکام کے اغراض ہیں حکمتیں ہیں مقاصد ہیں اور ان کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام مقرر کیے ہیں کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی عمل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی شیعہ کو کسی فائدے کے حصول کے لیے اسے واجب قرار دیا ہے لازمی قرار دیا ہے خب درست بات یہی ہے قرآن کریم کے آیات بھی اسی بات پر دلیل ہیں روایات کے اندر مسلم و مستند روایات میں یہی مطلب ہے عقل بھی اسی بات کو قبول کرتی ہے کہ احکام کے اندر کوئی حکمت ہے اور غرض غائت ہے جس کے حصول کے لیے یہ کام کیا گیا ہے فریضہ اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کا متعلق یعنی جس شیعہ کو واجب قرار دیا فرض اس میں ایک بہت اہم مسلحت اور فائدہ انسان کے لیے موجود ہے جس کا حصول انسان کے لیے لازمی ہے اسی وجہ سے اس کا حکم بھی واجب یا فریضہ قرار دیا گیا ہے اب ان فرائض میں عبادات بھی ہیں اور ان فرائض میں عبادات کے علاوہ باقی بھی فرائض ہیں جن کا حکم عبادت والا نہیں ہے یعنی جنہیں آپ نے قربطن اللہ بجا نہیں لانا لیکن حتمان بجا لانا ہے اگر وہ ترک ہوئے وہ فرائض تو ان کا بھی انسان کو ضرر ہے اور نقصان ہے اور شدید نقصان ہے اللہ نے فرائض تمہارے لیے مقرر کیے ہیں انہیں ضائع مت کرو